آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے سب سے بڑے جیب بلو بیل کے وارے میں جی ہاں دوستو دنیا میں بلو بیل سے بڑا کوئی جانور نہیں ہے اور آج ہم اس بسال مچھلی کے وارے میں بہت ہی مہتکور جانکاری شیئر کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس بسال بلو بیل کا وجن کتنے ٹن ہوتا ہے اور اس کی لمبائی کتنی ہوتی ہے بلو بیل پانی میں کتنے کلومیٹر پڑتی گھنٹا کی ربطار سے تیڑتی ہے ان کا جیون کال کتنے برس کا ہوتا ہے جنم کے بعد بلو بیل کے بچے کا کتنا بجن ہوتا ہے اور ایک بار میں اپنی بھونک مٹانے کے لیے انہیں کتنے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے کھانا کھائے بگر یہ کتنے دنوں تک جندہ رہ سکتی ہیں بلو بیل کے وارے میں اور بھی بہت ساری جانکاری چلیے تو شروع کرتے ہیں سواگت ہے آپ سبی کا ہندی فیکٹ آرین میں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی بلو بیل سمیت سبی بیلیں پانی میں سانس نہیں لے سکتی ان کے سر کے اوپر ایک چھید ہوتا ہے اسی کی مدد سے یہ سانس لیتی ہے بلو بیل اپنی سانس کو تیس منٹ سے لے کر دو گھنٹے تک روک سکتی ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے سب سے بڑے جیب کی لمبائی کتنی ہوتی ہے اور اس کا بجن کتنا ہوتا ہے بلو بیل بہت ہی پراچین جیب ہیں بیگیانکوں کے انوسار یہ دنیا میں لگ بھگ پانچ کڑوڑ سال سے موجود ہیں بلو بیل کی لمبائی اور بجن کی بات کی جائے تو اس کی لمبائی تیس میٹر تک ہوتی ہے وہیں اس کا بجن ایک سو اسی ٹن تک ہوتا ہے اس طرح سے بلو بیل اب تک ملنے والے ڈائناسوروں کے سب سے بڑے کنکال سکتائیس میٹر سے بھی بڑی ہوتی ہے بیل کی گردن بہت لچیلی ہوتی ہے بلو بیل کے پونچ کے انت میں دو سرے ہوتے ہیں انہی سروں کی بجے سے پانی میں تیڑتے سمیں بلو بیل اپنا راستہ آرام سے بدل لیتی ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے بلو بیل کا جیبن کال کتنے ورسگا ہوتا ہے اور ان کا دل ایک منٹ میں کتنی بار دھڑکتا ہے اگر بلو بیل کے جیبن کی بات کی جائے تو ان کا جیبن کال ستر سے لے کر نبہ برسوں کا ہوتا ہے اور اس کے دل کا بجن چھے سو کلو گرام تک ہوتا ہے اور یہ ایک منٹ میں صرف نو بار ہی دھڑکتا ہے کچھ بیلوں کی پرجاتیوں کا دل تو ایک منٹ میں صرف دو بار ہی دھڑکتا ہے جو کافی کم ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتاتے ہیں ہم انسانوں کا دل ایک منٹ میں بہتر بار دھڑکتا ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے بیل کو ایک دن میں اپنی بھوک مٹانے کے لیے کتنے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور پانی میں ان کی تیرنے کی رفتار کتنی ہوتی ہے یہ بیسال بلو بیلیں ایک دن میں لگ بھک چارٹن تک بھوجن کرتی ہیں اور یہ سمندر میں انہیں چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو کھا کر اپنا پیٹ بھڑتی ہیں بیلو بیل اپنا بھوجن سرکشت کر کے رکھتی ہے جس کی بجا سے یہ چھ مہینوں تک بینا کچھ کھائے جندار ہے سکتی ہے بیلو بیل کی پانی میں تیرنے کی رفتار چھالیس کلومیٹر پڑتی گھنٹا ہوتی ہے بیلو بیل کا سکار اس کے ماس کے لیے کیا جاتا ہے جو کافی مہگا اور سوادشت ہوتا ہے پرنتو اب بیلو بیلوں کا سکار کرنے پر پوری طرح سے روک لگا دی گئی ہے اسی بجا سے آنے والے سمیہ میں ان کی سنکھیا میں بڑوتری ہو سکتی ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے یہ بسال جیپ جب اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو اس وقت اس کا بجن کتنا ہوتا ہے اور ان کے بچے ایک دن میں کتنا لیٹر دودھ پیتے ہیں بیلو بیل اپنے پھیپڑوں میں ایک بار میں پانچ ہزار لیٹر تک ہوا اکھٹی کر سکتی ہے جب مادہ بیل کو اپنے بچوں کو جنم دینا ہوتا ہے تو وہ سمندر کی گہرائی میں چلی جاتی ہے نر اور مادہ پوری طرح سے خیال رکھتے ہیں اگر ان کے بچے کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو نر اور مادہ ایک گھیرہ بنا کر بچے کی سرکشہ کرتے ہیں بیل کے بچے کو سمندر میں رہنے والی انے بڑی مچھلیوں سے خطرہ رہتا ہے ایک بیلو بیل جب اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو اس وقت اس کا بجن 2.5 ٹن تک ہوتا ہے یعنی کی ڈھائی ٹن اور ان کے بچے ایک دن میں اپنی ماں کا 200 سے 300 لیٹر دودھ پی لیتے ہیں دوستو اب ہم آپ کو بتائیں گے اس بسال جانور کے جیب کا بجن کتنا ہوتا ہے اور اس کے دماغ کا بجن کتنا ہوتا ہے اس بسال جانور کے جیب کا بجن 2000 کلو گرام تک ہوتا ہے بہن اس کے دماغ کے بجن کی بات کی جائے تو کافی کم ہوتا ہے 7 کلو گرام اگر آپ اس بسال جانور کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سمندر کے اندر جانا ہوگا کیونکہ اتنا بڑا جیب کسی چھوٹی موٹی ندی یا تالاب میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے 20 می صدی کی شروعات میں بلو ویل سبھی مہا ساغروں میں پائی جاتی تھی لیکن انسانوں نے اس کا سکار کرنا شروع کر دیا جس کی بجا سے یہ اب ہند مہا ساغر اور دچھڑ مہا ساغر میں پائی جاتی ہیں اس بسال جیب کا سب سے زیادہ شکار انٹارکٹکا مہا ساغر میں ہوا ہے دوستو یہ روچک جانکاری یہیں ختم ہوتی ہے ویڈیو اچھے لگی ہو تو ہمارے چینل ہندی فیکٹ ہارین کو سسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی روچک جانکاری کے ساتھ